موسیقی فیصلہ پاد میں صحت کی سہولیات سرکاری اور نیجی اسپطال فرام کرتے ہیں یہاں الائیڈ اسپطال، تحصیل ڈسٹرک اسپطال، چائلڈ کیئر، پینیم کینسر اسپطال، انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی، جنرل اسپطال غلام محمد آباد اور سمنہ آباد سرکاری طور پر چلتے ہیں جبکہ اس کے علاوہ متعدد نیجی اسپطال بھی قائم ہیں فیصلہ باد کو جو زلی انتظامیہ چلاتی ہے اس کے تحت بلدیادی آرڈیننٹس 2001 کے مطابق سیٹی ڈسٹرک سات ادارے چلانے کی مجاز ہے جن میں ایگری کلچر، کمیونٹی ڈیویلپمنٹ، ایڈوکیشن، فائننس اینڈ پلاننگ، ہیلتھ، میوسیپل سرویس اور ورک سرویسز شامل ہیں زلی انتظامیہ کے ماتحد ان سات اداروں کا اپنا اپنا ایک سربراہ ہے جسے بطور ایڈی او تائینات کیا جاتا ہے ڈسٹرک کوارڈینیشن آفیسر زلی کا سربراہ ہوتا ہے جو تمام محکموں کی نگران اور ذمہ دار ہے فیصلہ باد میں ریلوے کا ایک بڑا نظام موجود ہے فیصلہ باد ریلوے سے روزانہ لاکھوں افراد سفر کرتے ہیں جبکہ روزانہ مختلف شہروں کے لیے سامان کی ترسیل بھی کی جاتی ہے یہاں سے ستائیس بوگیاں صرف ترسیلات لانے لے جانے کے لیے مختص ہیں ترسیلات کے لیے ٹھیکے مختلف کمپنیوں کو دیے جاتے ہیں فیصلہ باد انٹرنیشنل ائرپورٹ شہر سے تقریباً پندرہ کلومیٹر دور واقعہ ہے یہاں سے اندرونے ملک اور بیرونے ملک پروازیں روزانہ آتی اور جاتی ہیں جبکہ جنوری دوہزار سولہ سے فیصلہ باد ائرپورٹ سے سامان کی ترسیل کی سہولیات بھی مہیا کی گئی ہیں یہاں سے ہر سال حاجیوں کی روانگی اور واپسی کے لیے بھی انتظامات کیا جاتے ہیں ائرپورٹ کا انتظام و انسرام پاکستان سیول ایوییشن اتھارٹی چلاتی ہے نیشنل ہائی وے اور موٹر وے فیصلہ باد سے گزرنے والی بڑی شہرائیں ہیں فیصلہ باد سے ملتان کے لیے شہراء کی تعمیر کا کام جاری ہے ایم فور موٹر وے کی تقمیل کا کام دوہزار انیس تک متوقع ہے نئی موٹر وے کی تعمیر سے سفر کے وقت میں کمی تجارتی اہداف میں اضافہ اور سفری خراجات میں کمی آئے گی گوزرہ تک ایم فور موٹر وے کا ابتتاہ دوہزار پندرہ میں کیا گیا تھا انیس سو گیارہ میں قائم ہونے والی علام اقبال لائبریری یونیورسٹی روڈ پر کچہریوں کے سامنے واقع ہے علام اقبال لائبریری کا پرانا نام کوروینشن لائبریری تھا جس کا انتظام برطانوی حکومت کے پاس تھا دوہزار بارہ میں اس امارت کو فیصلباد ورسل فانڈیشن نے اپنی تحویل میں لے لیا علام اقبال لائبریری کے ساتھ لائل پور میوزم واقع ہے جس میں مختلف قسم کی تاریخی اشیاء آرٹ کے نمونے تصاویر اور نوادرات رکھے گئے ہیں اس میں ایک آرٹ گیلری بھی موجود ہے فیصلباد میں قائم تعلیمی اداروں کا انتظام زلی حکومت چلاتی ہے زلی حکومت تعلیم سے متعلق اپنے مسائل اور تجاویز سے وفا کی وزارت تعلیم کو آگاہ کرتی ہے فیصلباد کا تعلیمی نظام پرائمری، الیمنٹری، ہائر اور سیکنڈری لیول پر مجتمل ہے زلے میں پرائمری سرطہ تک تعلیم لازمی قرار دی گئی ہے مشہور زمانہ زری یونیورسٹی اور ایوب زری تحقیقی ادارے کی وجہ سے یہ شہر پاکستان بھر میں نمائی اہمیت کا حامل ہے زری یونیورسٹی کا قیام 1908 میں پنجاب زری کالج کے نام سے عمل میں آیا فیصلباد کو ایک وقت میں سائنسدانوں کا شہر بھی کہا جاتا تھا کیونکہ یہاں پاکستان کے کسی بھی دوسرے شہر سے زیادہ تعداد میں پی ایچ ڈی سائنسدان موجود ہیں فیصلباد میں پنجاب کے روایتی کھانے پسند کیا جاتے ہیں جو مغلدور اور برطانوی رات سے متاثرہ ہیں یہاں روٹی اور چاول دونوں لوگ شوک سے کھاتے ہیں مختلف اقسام کی سبزیوں گوشت اور چاول پر مشتمل کھانے جن میں روایتی مسالوں کا بھرپور استعمال کیا جاتا ہے لوگوں میں مشہور اور مقبول ہیں جبکہ مشرق کی روایتی میٹھائیاں بھی یہاں کسرت سے تیار ہوتی ہیں فیصلباد کا روایتی ناشتہ حلوہ پوری ہے مختلف اقسام کے مشروبات سردیوں میں ربڑی دودھ پتی اور کشمیری چائے جبکہ گرمیوں میں گنے کا رس شکنجبین لیمو پانی اور لسی شہریوں میں مقبول ہے فیصلباد میں بڑی تعداد میں دربار اور خانکاہیں بھی واقعہ ہیں جہاں سالانہ ارس مناقب کیا جاتے ہیں یہاں بڑی تعداد میں عیسائی موجود ہیں جو ایسٹر اور کرسمس کا تہوار بناتے ہیں